سورہ خوف آیت نمبر 36 اور 37 کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں خوت میں زیادہ تھے تمام شہروں میں پھرتے تھے ان کو بھاگنے کی جگہ ملی ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیت ہے جو دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے جو عمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے نصیت ہے جو دل رکھتا ہے جو دل ہی نہیں ہے اس کے پاس دل اگر بلیک ہے تو فیضہ ہی نہیں ہے دل اگر پردہ ہے دل کے اوپر فیضہ ہی نہیں ہے بیمار ہے بیمار کیا کام کرے گا بیمار سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیمار پڑھے ہوا ہے گھر میں کسی کے والد بیمارت ہے والدہ بیمارت ہے تو ان کو شادی کرا دو یا ایک کام کرا دو کوئی بیمار کو کام نہیں دیتے بیمار مطلب اس کو چھوڑ دیتے اس کی حال پر ان اگر سو گیا تو بسے کھالیا پیلیا تو بسے یہ حالت ہے زندہ رہا تو بسے یہ ہوتا ہے بیمار تو ابھی کیا چاہیے دل جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہی نصیت خبول کرتے ہیں یا متوجہ ہو کر نصیت کی طرف کان لگاتے ہیں دوسرے لوگ یہ ہے کہ جو نصیت خبول لگتے ہیں کان لگا کر متوجہ ہو کر سنتے ہیں جو دل لگتے ہیں وہ بھی نصیت خبول کرتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں نصیت کو لیتے ہیں کان سے تو وہ بھی نصیت خبول کرتے ہیں دل میں اترنے کی جو جگہ ہے جو راستے ہیں وہ دو ہیں آنکھ سے اور کان سے یہ دو راستوں سے دعباد دل میں اترتی ہے جو دل رکھتے ہیں وہ نصیت خبول کر لگتی ہے کان سے سن کے دل میں اترتے ہیں کان سے سن کے دل میں اترتے ہیں وہ بھی نصیت کو خبول کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورہ متفقین آیت نمبر 11 سے 17 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور خیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کریں خیامت کو لوگ جھٹلاتے ہیں جو خیامت کو جھٹلانے والے کون لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جاتا ہے حضور قصر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے آخرت کو مقدم رکھتا ہے دنیا کو موقع رکھتا ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کو مقدم رکھنے والا کون ہوتا ہے آخرت پہ ایمان رکھے گا تو مقدم رکھے گا جب آخرت پہ ایمان ہی نے تو مقدم کیوں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دیکھیں ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اولی اللہ کے اخوال خوران حدیث سے الگ نہیں ہوتے اب خوران اس کو بازے کر رہا ہے جو خیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور خیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور گناہگار ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے جو حدود اللہ نے دیئے ہیں کہ بیوی کے حدود ماں کے حدود آنکھوں کے حدود ہاتھوں کے حدود سوچنے کے حدود ہر حدود اللہ نے بتایا ہے وہ حدود کو پامال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے گناہگار ہوتا ہے یہ دونوں لوگ یہ دونوں صفتوں والے کون لوگ ہیں خیامت کو جھٹلانے والے اگر ان کو ایمان ہوتا تو یہ لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے خصے کہانیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ کی خرآن کے خصے باتاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں خصے پہلے لوگوں کے یہ کون لوگ ہیں خیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کی بد آمالیوں کا رنگ چڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے اس کا نتیجہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کے دل پر بد آمالیوں کا رنگ چڑ گیا زنگ آ گیا زنگ آنے کی وجہ سے اس کو یہ بات خصے کہانیاں نظر آ رہی ہیں اس کو جو ہے نا حد سے گزر جا رہا ہے گناہ کر رہا ہے یہ ہے یاد رکھو یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے روک دیے جائیں گے پھر یقیناً یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کریں ایسے لوگوں کو جو خیامت کو جھٹلانے والے گناہ میں لگے ہوئے ہیں حد سے بڑھ جانے والے ہیں خصے کہانیاں بولنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کریں ایسے لوگوں کو میں اپنا دیدار بھی نہیں کروں میرے دیدار سے محروم ہوں گے اور یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا تم جس کو جھٹلاتے تھے یہ دوزخ یہی ہے اب مزے چکو اللہ